دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹی ٹین ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا اے سی اے ورسی ڈی ای کے کے بیچ میں اگر پچ کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے ایک نیوٹرل ویکیٹ ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو کافی اچھا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں ڈی ای کے کے بارے میں اب تک دوستو چھ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے تین مقابلے دوستو ون کیے ہیں اور تین مقابلے دوستو یہ ہار کرائے ہیں ٹیم کیورشے دوستو بیٹنگ اورڈر میں ہر میچ میں کوئی نہ کوئی چینج یہ کرتے رہتے ہیں تاہیر علی بالکل میڈرڈر اور لوڈر کے بلے باز ہیں لاشٹ میچ میں اوپن کیا تھا اب تک آپ دیکھو گے تیرہ تیرہ گیارہ یہ تین ان کی دوستو دس پلے سننگ ہیں باقی کی تین پاریوں میں دوستو پانس کانکڑا بھی نہیں چھوپائی ہیں ان کے بعد یہاں سے راجوان علی ہے جو کہ دوستو نمبر چار پہ لگ بگ بیٹنگ کرتے ہیں پچھلے میچ میں اوپن کیا تھا ایک میچ میں جو دوستو بیسن بنائے تھے باقی کے دو میچز میں بیٹنگ بلکل فلوب ہے لیکن بیٹنگ کے علاوہ دوستو راجوان علی ہے وہ دو ور کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں اور پچھلے تین میچز میں دوستو تین وکیٹ نکال چکے ہیں تو راجوان علی دوستو امپورٹنٹ پک رہے گی بیٹ اور بول دونوں میں آپ کو پوائنٹ جلوا سکتے ہیں ان کے بعد امرپریت مہمی ہے لگ بگ دوستو اوپن یا پھر ونڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں لاشٹ میچ میں چودہ بنائے تھے اس سے پہلے دوستو یہ پانس کانکڑا کہیں پر بھی پار نہیں کر پائے ہیں لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو دو اور بولنگ کروا کر دیں گے اور پچھلے چار میچ میں چار وکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں اور گریش کے دوستو انٹرنیشنل ٹیم کے یہ پلیئر ہیں تو بلکل امپورٹنٹ پک ہے دوستو چاہیں تو کیپٹن مائز کیپٹن بھی آپ ان کو گرینڈ لگ میں بنا سکتے ہیں ان کے بعد راجو رمجان محمد ہے جاتر دوستو اوپن یا پھر ورنڈاؤن کھیلتے ہیں ٹھیک ٹھاک بلے باز ہے دوستو لاشٹ کی تین پاریاں ٹھیک رہی ہے جس میں دس کتی سور تیسن منا کر رہے ہیں تو بیٹنگ کے طور پر دوستو رمجان محمد ہے وہ آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ پک بن سکتی ہے بلال گولام ہے دگ بگ نمبر چار یا پانچ پر بیٹنگ آتی ہے سولہ اٹھائی سور تیرہ تین پاریاں اچھی رہی ہے تین پاریوں میں پانچ کھاکڑا بھی نہیں چھوپائے ہیں مواز علی ہے دوستو بیٹنگ آرڈر میں کئی بار یہ ٹوپ آرڈر میں کھے لیتے ہیں تو کئی بار میڈ آرڈر یا پھر لو آرڈر میں بھی آ جاتے ہیں دو پاریوں میں 20 اور 21 بنائے ہیں باقی دوستو بیٹنگ کچھ خاص نہیں رہی ہے لیکن بیٹنگ کے ساتھ ساتھ دوستو یہ پار ٹائم بولنگ کرواتے ہیں لگ بگ ایک اور ٹیم ان سے بولنگ کرواتے ہیں پچھلے کھیلے گئے تین میچز کے اندر انہوں نے دو ویکیٹ نکالے ہیں تو ٹھیک ٹاک پک ہے کچھ ٹیم میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کچھ ٹیم میں آپ ڈروپ کرنے کا رسپ بھی اٹھا سکتے ہیں اب آس انجوم ہے دوستو ویسے تو ٹوپ آرڈر کے بلے بات جائیں بولنگ بھی کرواتے ہیں لیکن اس ٹونامیٹ میں ابھی تک بولنگ ٹیم نے بلکل بھی نہیں کروائی بیٹنگ میں دیکھو گے تو ایک میٹ میں گیارہ ہیں باقی آپ دیکھو گے تو دوستو تین کاکڑا بھی نہیں چھوپائے ہیں امن سار ٹیم کے کیپٹن ہے پردستان دیکھو گے دوستو تو بیٹنگ میں کافی لیٹ آتے ہیں کوئی خاص یوگدان نہیں رہا بولنگ میں پارٹ ٹائم بولنگ کر رہے ہیں اب تک تین میچ میں بولنگ کی ہے جس میں سے ایک میچ میں ایک ویکیٹ تھا باقی کے دو میچز میں کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا سہب آزکرم ہے دو ور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں ایوریلز پیک ہے دوستو پانچ میچز میں سے تین میچز میں انہوں نے چار ویکیٹ نکالے ہیں دو میچز میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا تو کل ملا کر دوستو ایک ٹھیک ٹھاک سی پیک ہے کچھ ٹیم میں آپ ٹرائی کرنا کچھ میں ڈروپ کر سکتے ہیں لیکن دوستو گیند باز اچھے ہیں کبھی بھی گچھے میں ویکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں تھومس جونٹوس ہے دو میچز میں تین اور ایک کر کے چار ویکیٹ نکالے تھے باقی کے دوستو دو میچز میں بولنگ نہیں کروای ایک میچز میں ان کوئی ویکیٹ نہیں ملا حسن امیگودین ہے دوستو پردسن دیکھو گے دوستو تو شروع کے چار میچز کے اندر انہوں نے چھے ویکیٹ نکالے تھے اور لاشت کے دو میچز میں ایک ویکیٹ ملا ہے دو ور کمپیٹ آ رہے ہیں چھے میچز میں سات ویکیٹ ہیں تو ضرور آپ اپنی ٹی میں ٹرائی کر سکتے ہیں بینچ کے پلیئر کو لے کر جو بھی چینجز وغیرہ ہوں گے اس کے اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ ملے گے آپ کو ہماری ٹیلیگرام میں اور ٹیلیگرام کا لنک دوستو آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکیپسن بوکس میں مل جائے گا ابھی ہم اے اے سی اے کے بارے میں بات کریں دوسرے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینجل پر پہلی باب جٹ کر رہے ہیں تو چینجل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیسن بیل آئیکن جرور دبا لے اے سی اے کی ٹیم نے شروع کے دو میچ آ رہے تھے لیکن اس کے بعد اچھا کمبیک کیا اور لاشٹ کے چار مقابلے دوستو لگاتار یہ وین کر کے آئے ہیں ٹیم کیورشے جین علی حیدر اور شلیم مہر ہے وہ آپ اوپن کر رہے ہیں علی حیدر دوستو ایک ایگریشو ٹائپ کے بلے بازہ کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں اٹھائیس بارہ دس چونتیس اور لاشٹ میٹ میں نو بنائے بیٹنگ کے لاؤ دوستو کبھی ٹیم بولنگ کرواتی ہے کبھی نہیں کرواتی لیکن جب جب بولنگ کی ہے دوستو ویکیٹ نکالے ہیں چار میچ میں پانچ ویکیٹ نکال چکے ہیں تو جین علی حیدر ایمپورٹنٹ پیک ہے جن کو آپ کیپنو وائز کیپنو بھی بنا سکتے ہیں ان کے بعد سلیم مہر ہے ٹوپ آرڈر میں بیٹنگ جرور کرے ہیں لیکن چار میچ ہوگئے دوستو ابھی تک پانچ کانکڑا نہیں چھوپ آئے ہیں اس کے بعد کاسی رامین ہے بہت ہی جبردست اٹیکنگ بھلے بات جائیں جب تک کریچ پر رہیں گے چوکر چک کے دیکھنے کو ملیں گے ستائیس انہیتر بائیس بائیس اکتالیس ہر میچ میں بڑے رن لگائے ہیں اور بیٹنگ کے لاؤہ دوور کمپیٹ بولنگ بھی کرنے والے ہیں شروع کے چار میچز کے اندر چار ویکیٹ اور لاشٹ کے دو میچ میں تین ویکیٹ اب تک دوستو یہ سات ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے دم پر اور بیٹنگ کے دم پر بلکل بیٹس بیک ہے کیپٹن وائز کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں عبدالحائی آبید ہے میڈ روڈر میں کھیلتے ہیں دوستو کئی بار لوڈر میں کھیلتے ہیں بیٹنگ کچھ خاص نہیں رہتی لاشٹ میچ میں اٹھارہ ناوات کیے تھے بولنگ میں دیکھا جائے دوستو تو اب تک سہ میچ میں سے چار میچ میں بولنگ کیا ہے وہاں پر دو ویکیٹ نکالے ہیں یعنی دوستو ٹیم کبھی بولنگ کرواتی ہے کبھی نہیں کرواتی ہے تو یہ تھوڑی شئی رسک رہے گی نواہی دکبر ہیں ابھی تک دوستو دس کانکڑا نہیں چھوپائے ہیں آکیف کھان ہے دوستو پچھلے میچ میں پاری نہیں آئی تھی اس سے پہلے دو میچ میں اوپن اور ون ڈاؤن کھیلے تھے وہاں پر انہوں نے دس اور پندر رن بنائے بولنگ میں ان کا بھی یہی آل ہے دو میچ میں بولنگ کی تھی ایک ویکیٹ نکالا تھا لیکن پچھلے جو تین میچ ہیں وہاں پر کوئی بھی بولنگ کرنے کا موقع ٹیم نے ان کو نہیں دیا ان کے بعد جبیر اصرف آپ کو نظر آئیں گے بیٹنگ میں دوستو پانچ سات رن بنا سکتے ہیں بولنگ میں شروع کے چار میچ میں بولنگ کی تھی دوستو چار ویکیٹ بھی نکالے لیکن پچھلے جو دو میچ ہوئے ہیں وہاں سے جبیر اصرف سے ٹیم نے ایک پیور بولنگ نہیں کروائی حالانکہ گیند بات دوستو اچھے ہیں ٹیم کے اور شے ہمیں ساتھ سا پرزن کرتے ہیں تو ٹیم کبھی بھی ان کو بولنگ میں لاسکتی ہے گرینڈ لنگ میں ضرور ٹرائی کرنا محمد تاہیر ہے دوستو ایوریس پک ہے کبھی ویکیٹ نہیں ملتا تو کبھی دو ویکیٹ بھی نکالتے ہیں شروع کے چار مائچ میں تین ویکیٹ اور لاشٹ کے دو میچز کے اندر دو ویکیٹ اب تک چھے مائچ میں دوستو پانچ ویکیٹ نکال چکے ہیں ان کے بعد محمد عرفان آپ کو نظر آئیں گے اپنی بولنگ کے ساتھ میں اور کافی اچھی بولنگ کر رہے ہیں دوستو لاشٹ کے کے لے گئے چار مائچز کے اندر پانچ ویکیٹ نکال چکے ہیں تو ایمپورٹنٹ پک رہے گی ان کے بعد جاریب ابباس ہیں دو میچ میں بولنگ کرنے کا موقع ملا ایک میٹس میں دو ورڈ سہیران جیرو ویکیڈ لاشت میٹس میں دو ورڈ میں سولار ان خلج کر کے ایک ویکیڈ نکالا ایس سابدار ہے ابھی تک کوئی خاص پرفارم کرنے کا ٹیم نے موقع نہیں دیا بینس کے پلئے کو لے کر جو بھی چینزز وغیرہ ہوں گے دوستو اس کی اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلی گام چینل میں اور ٹیلی گام کے دوستو دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی ملیں گے اگر لنک کام نہ کرے تو آپ ٹیلی گام میں جا کے بھی ہمیں ساز کر شکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے وگف24 اور شدہ ساز کر کے جو جانا ہے ٹیلی گام کے اندر ابھی دوستو بات کر لیتے ہیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو دوستو ویکیٹ کیپنگ میں تو آر محمد ہی آپ کے لیے اچھی پک رہنے والے ہیں بیٹنگ میں مواز کو رکھا ہے آر علی کو رکھا ہے جیڈ علی ہیدر ہے اور دوستو میں نے یہاں پہ اے مہمے کو ٹرائی کیا ہے چاروں دوستو بلکل ایمپورٹنٹ پک رہے گی اولانڈو سیکشن میں دوستو کیو آمین اور دوستو نیچے کے اپسن میں میں نے ایم تاہیر کو رکھا ہے جو کہ آپ کو بولنگ کر کے دینے والے ہیں اور بولنگ سیکشن میں دیکھا جائے دوستو تو جائے ڈسرپ کو میں ٹرائی کر رہا ہوں حالانکہ پچھلی دو میچے ٹیم بولنگ نہیں کروا رہی ہے ان کے بعد جو ٹوز کو میں نے ٹرائی کیا ہے یہ بھی دوستو ایک دو میچ میں اچھے وکیٹ نکالی تھے باقی اچھے وکیٹ نہیں نکال رہے تو آپ ان کو بلکل دروپ کر شکتے ہیں ان کے بعد دوستو ایم ارفان بلکل ایمپورٹنٹ پک رہے گی ان کے بعد دوستو یہاں سے تو ٹول کو میں نے ٹرائی کیا ہے ابھی دوستو یہاں سے ایس اکرم ہے ان کو بھی میں ٹوز کے بعد اپنی ٹیم میں پکیا دروپ کر شکتا ہوں تو فائنل ٹیم ہے دوستو وہ پوری ٹرائی سے ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہنے والے ہیں کیاپٹن وائلڈ کیاپٹن میں دوستو کیا ہوں آمین تو آپ کے لیے بیش پک ہے وائلڈ کیاپٹن میں دوستو میں ابھی جڑ علی حیدر کے ساتھ جا رہا ہوں آپ اپنے اکورڈنگ دوستو مواز وغیرہ کے ساتھ جانا چاہے تو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں بولنگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر دوستو اے مرفان کے ساتھ جا سکتے ہیں باقی فائنل ٹیم دوستو پوری طرح سے ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گی ٹوز کے بعد جو بھی چینز ہوگا اپڈیٹ ٹیلی گام میں مل جائے گی تو ٹیلی گام ضرور سے جوئن کر لینا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکیب ضرور کر لینا تھانکیو فرینڈز سولدہ بیر